لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ صالات اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ صالات اللہ اور اطہر شطر الایمان تہارچت آدھا ایمان ہے تو گویا نماز ایمان کی تکمیل کا ذریعہ بھی بنتی ہے وقت کی بابندی ٹائم مینجمنٹ سکھاتی ہے وقت کی برقت کے طریقے سکھا دیتی ہے وقت میں برقت پڑھ جاتی ہے نمازی کے ٹائم مینجمنٹ ٹائم ٹیبل پلان کرنا آ جاتا ہے اور ٹائم ٹیبل نمازی کا بہترین ٹائم ٹیبل ہے وقت کی برقت کا ایک نسخہ نمازوں کا قیام ہے وقت زاد دوسرا کام پاکی اور تہارت پاکی تہارت سپائی پھر نماز لباس رب پسند لباس لباس و تقویز ساتر لباس کی تربیت کر دیتی ہے اس کی اہمیت اس کا طریقہ اس کے عدبر سلیکے سکھا دیتی ہے باجمات نماز نظم و زب سکھاتی ہے ڈسسپلن سکھاتی ہے تنظیم اور نظم کے ساتھ چلنا سکھاتی ہے اجتماعیت کا احساس بیدار کرتی ہے سخ بندی کا سلیکہ سکھاتی ہے نماز اتحاد اتفاق باہمی محبت اخوت بھائی چارہ سکھاتی ہے باجمات نماز مساوات ادل اونچ نیج ذات باد برادری کے تفاخر کو ختم کر دیتی ہے ایکوالیٹی برادرہوڈ مساوات ادل اونچ نیج کا خاتمہ کر دیتی ہے تفرکہ بازی دھڑے بازی کا خاتمہ کر دیتی ہے آگے آئین لڑائی میں اگر بکت نماز یہ ہے وہ نماز کی تربیہ باجمات نماز کی روح ہے اسی طرح باجمات نماز آپ پس کے کیلے دور کرتی ہے خبرگیری کا موقع فرہم کرتی ہے باجمات نماز آپ پس کے روابط پیدا کرتی ہے ایک پلیٹ فارم دے دیتی ہے مسلمانوں کو معاشی معاشتی سماجی مسائل کو حل کرنے کا ایک سینٹر دے دیتی ہے مساجد کا ایک فکس دے دیتی ہے قبلے کا اور پھر نماز کی تربیہ جو سب سے خوبصورت تربیہ تربیہ نماز زبط نفس کی تربیہ کرتی ہے سیلف کنٹرول زبط نفس کی تربیہ کرتی ہے اور زبردست زبط نفس کی تربیہ ہے نماز کی یہ ساری ہی عبادات کا خلاصہ ہے لیکن آپ دیکھیں کہ ہر عبادت کے اندر یہ روح موجود ہے لیکن نماز کندہ سب سے بڑھ کر ہے عبادات ساری کی ساری بنیادی طور پر زبط نفس کی تربیہ کیسی کرتی ہے اللہ کی رضا اور اللہ کی عطاق کے لیے وہ عبادت کرنے والا کچھ چیزیں جو جائز ہیں جو خلال ہیں جو فطری ضرورتیں وہ عبادت کرنے والا ان چیزوں سے بھی رک جاتا ہے یہی ہے نا عبادات کا روح کہ وہ چیزیں جو جائز ہیں وہ سرگرمیاں وہ عمل جو خلال ہیں وہ عمل اور وہ سرگرمیاں جو فطری ضرورت بھی ہیں ایک عبادت کرنے والا ان کو بھی اللہ کی رضا اور اللہ کی عطاق کیلئے چھوڑ دیتا ہے روزے میں کیا ہوتا ہے کھانا پینا جائز حلال فطری ضرورت ہے رب کی رضا کے لئے بچھوڑ دیا جاتا ہے نماز میں کیا ہوتا ہے نہ کھایا جاتا ہے نہ پیا جاتا ہے نہ بولا جاتا ہے نہ چلا جاتا ہے نہ ادھر ادھر دیکھا جاتا ہے نہ ہلنے کی اجازت ہے ایک عام شخص چل سکتا ہے پھر سکتا ہے ہاتھ ہلا سکتا ہے پاؤں اپنی مرضی سے ہلا سکتا ہے اٹھ سکتا ہے بیٹھ سکتا ہے ادھر ادھر نگاہیں گھما سکتا ہے کان سے کچھ سن سکتا ہے یہ اس کی پتری ضرورت بھی ہے اس کا پتری تفاظہ بھی ہے اس کے لئے سب کچھ عام حالات میں جائز ہے حلال ہے بول سکتا ہے سب کچھ کر سکتا ہے لیکن نماز کی حالت میں یہ سب چیزیں اللہ کی رضا کے لئے چھوڑ دیتا ہے اللہ کی عطاعت اور اللہ کی رضا کے لئے یہ سب چیزیں چھوڑ دیتا ہے ایک جگہ پر کھڑا ہے وہی کھڑا ہے نہ چلتا ہے نہ سپیسیفائید طریقے کے علاوہ ہلتا ہے کچھ آنا تک پسندیتا نہیں کچھ اور سنتا نہیں کسی اور چیز کی طرف دیان نہیں دیتا اس سپیسیفائید چیز کے علاوہ بولتا نہیں ایک سپیسیفائید جگہ کے علاوہ نہ نگاہ کو ہلاتا ہے نہ زبان کو ہلاتا ہے نہ کان کو حرکت دیتا ہے نہ دل میں خیال آنے دیتا ہے نہ ذہن میں سوچ آنے دیتا ہے نہ پاؤں کو ہلاتا ہے یہ ہے وہ زبردست سیلف کنٹرول جو نماز سکھاتی ہے مصطب کی عطاعت کے لیے اس کے حکم کو ماننے کے لیے اس کی فرمابرداری کے لیے اس کی عبادت کے لیے اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے ساری جائز چیزیں ساری خلال چیزیں جو اس کی فطری جسمانی ضرورتیں بھی ہیں تو سب اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیتا ہے یہ ہے وہ نماز کی تربیت پانچ دفعہ یہ مسلمان سپاہی اپنے حاکم کی رضا کے لیے یہ معاملہ کرتا ہے یہ تربیت ہے سبت نفس کی دن میں پانچ دفعہ رب سے ملاقات اس رب کی پہچان دیتی ہے تقویٰ کا سبق پڑھا دیتی ہے فکر آخرت کو غالب فکر بنا دیتی ہے یہ سب نماز سے ملنے والی تربیتیں ہیں فکر آخرت تقویٰ زبت نفس تذکیہ یہ سب نماز سے ملتا ہے یہ کب ملے گا اگر نماز کی روح موجود ہو اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انہ السلاط تنہان الفحشائی والمنکر کہ یہ نماز تمہیں فحش اور منکرات سے روک دیکھی حدیث میں آتا ہے نا کہ کوئی شخص اگر دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کی نماز کتنی قبول ہوئی ہم سب کو فکر ہوتی ہے نماز قبول بھی ہوتی ہے کہ نہیں تو وہ دیکھ لے کہ اس کی نماز نے اس کو فحش اور منکر سے کتنا روکا اگر کوئی شخص نماز پڑھنے کے باوجود فحش اور منکرات سے نہیں روک رہا تو اس کی نماز قبول نہیں ہوئی ہے انہ السلاط تنہان الفحشائی والمنکر بے شک نماز فحش اور منکرات سے روک دیکھتی یہ تو نماز کے وہ فیوز اور وہ برکتیں ہیں جو دنیا میں ملتے ہیں یاد رکھئے گا نماز صرف دنیا کو نہیں اس دنیا کی زندگی کو نہیں دنیا کے بعد کی اگلی ساری زندگی کے مراحل میں بھی مفید ہے اور برکتیں اور فیوز داخل فرما دیتی ہے ابھی تو ہم نے بات کی نماز کے مختلف مراحل کی اور اس کے وہ فائدے جو ہمیں زندگی میں شامل حال ہوتے ہیں اس زندگی کے بعد کے مراحل میں بھی نماز فائدہ پہنچاتی ہے موت کا وقت آسان ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نماز قائم کرنے والوں کو مومن فرماتے ہیں اللہزین یقیمون السلاط ومن ما غزتناہم یلفقون اولائک المومنون حقا یہی سچے مومن ہیں نماز قائم کرنے والے اور زقاة ادا کرنے والے ہی سچے مومن ہیں اور مومن کی موت طویل حدیث ہے نا جنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے وقت کیلئے فرمائی جانکنی کا موقع روح کے نکالنے کا موقع نیکوکار مومن کے موت کے وقت جب ملک الموت آتا ہے تو کیا کہتا ہے خوبصورت چہروں والے خوشتوار چہروں والے سفید روشن چہروں والے اجلے سفید لباسوں والے انتہائی خندہ پیشانی سے پیش آنے والے فرشتی اس مومن کو کیا کہتے ہیں اولائک المومنون حق کا ان کو پیشتے کہتے ہیں نکلو روح کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں نکلو اپنے رب کی خوشنودی کے لئے اور حدیث بتاتی ہے یہی جو سچے مومن ہیں ان کی روح کیسے نکلتی ہے جس سے اگر خوشبو کی بوتل کا ڈھککن کھولا جائے تو خوشبو آسانی سے نکلتی ہے موت کا وقت آسان کر دیکھئی ہے نماز کی ادائی کی اللہ ہم عینی الہ غمرات الموت والسکرات الموت موت کے بعد اگلا مرحلہ قبر کا مرحلہ قبر میں منکر و نقیر کے وہ تین سوالات تمہارا رب کون تھا تمہارا رسول کون تھا تمہارا دین کیا تھا یہ تین سوالوں کے جوابوں کی تیاری ابھی آپ نے وہ حدیث سنی کہ جو یقین کے ساتھ معزن کی پکار کا جواب دیتا ہے اور پھر دعا کرتا ہے وزی تو باللہ ربوں وابی محمد ورسولوں وابی الاسلام الدین وہ جنت میں داخل ہوگا یہ سوال تین سوالوں کے جواب آزان کی جواب کے وقت دن میں پانچ دفعہ اس جواب کی تیاری کروانے کا طریقہ ہے میں اللہ کو اپنا رب مان کے راضی ہوں پانچ دفعہ آزانوں پر جواب دینے والا شخص پانچ دفعہ وہ منکر اور نقیر کے سوالوں کے جواب کی تیاری کرتا ہے دہراتا ہے کیا کہہ رہا ہوتا ہے اللہ کو اپنا رب مان کے راضی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان کے راضی ہوں اور دین اسلام کو اپنا دین بنا کے راضی ہوں منکر اور نقیر کے سوالوں کے تین سوالوں کے جواب جس کے اوپر پوری کی پوری قبر کے معاملات کا فیصلہ ہوتا ہے جس نے منکر اور نقیر کی یہ سوالوں کے جواب دے دی ہے جس نے منکر اور نقیر کے سوالوں کے جواب دے دی ہے اس کے کہہ دیا جائے گا اس کو جنت کا لباس پہنا دو اس کو جنت کا بچھونا دے دو اس کی قبر میں جنت کی طرف کھڑکی کھول یہ تینوں سوالوں کے جواب کی تیاری آزان کے بعد کی اس دعا میں موجود ہے اللہ یہ تیاری کرنے کی توفیق قطع فرمات قبر میں قبر میں نوازی کی شان کیا ہے ہمیں حدیث سے بتا چلتا ہے کہ جب منکر و نکیر قبر میں اس شخص کو اٹھا کے بٹھائیں گے تو اس شخص کو سورج ڈوبتا ہوا دکھایا جائے گا کونسا وقت ہے نمازِ اثر کا وقت ہے اور سورج ڈوبنے والا ہے اس کو سورج ڈوبتا ہوا دکھایا جائے گا گویا اگر یہ نمازی ہوگا تو اس چیز کی فکر ہوگی اپنی نمازِ اثر کی فکر ہوگی منکر میں حدیث کا مقموم بتا رہی ہوں کہ حدیث بہت لمبی ہے منکر و نکیر اس شخص کو اٹھا کے بٹھائیں گے اور اس کو سورج ڈوبتا ہوا دکھایا جائے گا یہ نمازی کی شان ہے جو عادی نمازی تھا نمازیں قائم کرنے والا تھا نمازوں کی تاخیر کی فکر کرنے والا تھا اس کو سورج ڈوبتا ہوا دکھایا جائے گا وہ فوراں جلدی سے لکے گا نماز کی طرف منکر اور نکیر اسے مخاطب ہو کر کہیں گے پہلے ہمارے سوالوں کا جواب دی دوں وہ انہیں ہٹائے گا اور کہے گا مجھے میری نماز عطا کرنی دوں کیونکر اس کو فکر ہوگا کہ میری نمازی حساب دیر ہو رہی ہے منکر اور نکیر پھر اسے روکیں گے اور اسے کہیں گے پہلے ہمارے سوالوں کا جواب دوں اور وہ کہے گا نہیں نہیں مجھے پہلے میری نماز عطا کرنی دوں یہ کون کرے گا یہ صرف اس وقت وہی کر سکے گا جو زندگی میں اپنے نمازوں کو اول اور افضل وقت میں عطا کرنے کا خواہش مند اور فکر مند اور عادی رہا تھا اور پھر ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جب قبر میں عذاب کے پرشتے داخل ہوں گے اور اس شخص کے دائیں جانب سے وہ پرشتے آئیں گے تو سب سے پہلا عمل جو عذاب کے پرشتوں کے خلاف ایک رقافٹ بن کے کھڑا ہو جائے گا وہ اس کی نمازیں ہوگی وہ اس کی نمازیں ہوگی پرشتے اس کے پائنٹی کی جانب اس کے بائن جانب اس کے سرحانے کی جانب گھومیں گے مختلف مختلف عمل حضیر میں وضاحت سے حدیث میں آتے ہیں آگے کی طرف سے جب آئیں گے تو اس کی باجمات نماز کے لیے جو قدم اٹھے ہوں گے وہ عجر اور وہ عمل اس کے آگے کی جانب سے نماز عذاب کے پرشتوں کی رقافٹ بن جائیں گے نماز میں جو قرآن پڑا ہوگا نماز میں جو قرآن کی تلاوت کی ہوگی قرآن بیسے ہی قبر کی تنہائی کا ساتھی ہوگا لیکن قرآن کی تلاوت کا عجر سب سے زیادہ نماز کی حالت میں ہے قبر کے بعد اٹھلا مرحلہ میدانِ حشر کا مرحلہ زمین خبر دے گی اپنے اوپر رونما ہونے والی حالات کی خبر دے گی اس دن زمین کیونکہ رہ اس کو حکم دے گا اس دن نمازی کی شان کیا ہوگی زمین مسجد کی طرف چل کے جانے والوں کے قدموں کی گواہی دے گی وہ نماز کی طرف مسجد کی طرف چل کے جانے والے قدم ما قدمو ان کو بھی لکھا گیا ہے اور زمین گواہی دے گی ان قدموں کی چاہت کی اور زمین گواہی دے گی اس سجدے کے آزا کی جو اس زمین کو سجدے کی حالت میں چھو جاتے تھے قیامت کا دن نبی بھی نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے اس دن نجات اس دن آسانی کس کے لیے ہے جس کو شعفی محشر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے قوز قوزر کا پانی مل جائے اور جس کو شعفی محشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میسر آ جائے بخشنی جو نجات اور آسانی اسی کی ہوگی بخشنی دیا جائے گا عبیاز سے بچا لیا جائے گا زلط اور عزوائی سے بچا لیا جائے گا لیکن شعفی محشر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہچاننے کے کیسے آپ نے فرمایا تھا تمہارے وضو کے آزا کے چمکنے کی بنیاد پر اور آپ نے تاقید فرمایتی تم میں سے جو چاہے اپنی چمک کو جتنا چاہے بڑھا لے سجدوں کے آزا کے چمکنے کی بنیاد پر پہچانے جائے گے شنارت کی علامت معزنوں کی گردنیں لمبی ہوں گی عمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معزنوں کی عمت کے معزنوں کی گردنیں باقی لوگوں کے مقابلے میں لمبی ہوں گی اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ معزن کی آواز جہاں جہاں تک پہنچی ہوگی وہ تمام چیزیں قیامت کے دن اس کے حق میں قواہی دے گی حساب آسان ہوگا معزنوں کا میدانِ حشر میں جب عرشِ الٰہی کے علاوہ اور کوئی سایا نہ ہوگا سورت سوا نیزے پر ہوگا لوگ اپنے اپنے آمال کے مطابق پسینوں میں ڈوبے ہوں گے تو جو سات خوش نصیب اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ دیے جائے گی ان میں سے دو کون سے ہیں ایک وہ شخص جس نے جوانی میں عبادت کی اور دوسرا وہ شخص جس کا دل مسجد سے جڑا ہے میدانِ حشر میں کہہ دیا جائے گا وَمْتَعَذُ الْيَوْمَ عَيُّحَ الْمُجْرِمُونَ چھٹ کے الگ ہو جاؤں مجرم نمازی بے نمازی مجرم کیسے کھٹائے جائیں گے حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے نمازیوں کا حساب قارون، پیرون، حامان اور عبی بن خلف کے ساتھ ہوگا اور بے نمازیوں کے لیے نہ کوئی نور ہوگا نہ کوئی برہان ہوگی اور نہ کوئی نجات ہوگی حشر کے بعد اگلا مرحلہ حساب کتاب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حقوق میں سے پہلا سوال حقوق اللہ میں پہلا سوال نماز کا ہوگا مخاری شریف کی سخی حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس شخص کی نماز سنت کے مطابق درست ہوگی وہ نہ تو ناقام ہوگا اور نہ نامراد ہوگا جس کی نماز سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق درست ہوگی وہ نہ ناقام ہوگا نہ نامراد ہوگا اگر بندے کے فرائز میں کچھ کمی ہوئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے بندے کے آمان نامے میں اس کی نفل عبادات کو دیکھ لو یہ ہے آسان حساب پہلا حساب نماز کا ہے اگر نماز سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوئی تو ناقام اور نامراد نہیں ہوگا کیسے نہیں ہوگا کیونکہ حساب آسان ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سنت کے مطابق نماز پڑھنے والے کے حساب سے کیا کہیں گے اس کے فرائز میں اگر کچھ کمی ہے تو اس کی نفل عبادت دیکھ لو اور فرض کی کمی کو پورا کر دو اور یہ اس کا حساب آسان ہو جائے گا اللہمہ حساب نماز حساب نماز پھر جب حساب کتاب ہوگا تو گواہیاں آئے گی انسان کے جسم کے آزا سجدے کے آزا رکو کے آزا اور تسبیح کی جانے والی انگلیاں بلائی جائیں گی اور گواہی دے جائیں گی سجدے والی زمین گواہی دے گی معزن کے آواز جہاں تک پہنچی تھی وہ درو دیوار گواہی دیں گے یہ نماز پھلسرات پر نور کا ذریعہ بن جائے گی مومن کے پاس وہ نور ہوگا جو اس کے دائیں اور اس کے آگے آگے دوڑ رہا ہوگا منافق جس کے لیے نماز بھاری تھی منافق جو نماز میں سستی کرتا تھا منافق جس کی گردنے گرانی سے رک جاتی تھی اس کی روشنی پھلسرات پر اس کے پاؤں کے انگوٹھے میں ٹن ٹمہ رہی ہوگی پھلسرات کے بعد اگلی منزل جنت نماز حدیث میں آتا ہے نماز جنت کی کنجی ہے نماز کا وضو کرنے والوں اور دو مسنون دعائیں پڑھنے والوں کے لیے تو جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جنت میں نمازی کی شان جنت میں نمازی کی شان جس کو کنجی مل گئی جس کے لیے آٹھوں دروازے کھل گئے اور آپ کو بتائیں کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہی کیا ہے باب السلام جس میں سے نمازیوں کو داخل کیا جائے گا جس میں سے نمازیوں کو داخل کیا جائے گا اور جنت میں نمازی کی شان کیا ہے ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں 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 روزے رکھوں اور زکaron ادا کروں تو جنت میں میرا شمار کن لوگوں کے ساتھ ہوگا اگر میں یہ گواہی دوں کہ اللہ ایک ہے نماز قائم کروں روزے رکھوں اور زکاہ تعداد کروں تو جنت میں میرا شمار کن لوگوں کے ساتھ ہوگا ذرا نمازیوں کی شان دیکھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیقوں اور شہداء کے ساتھ اللہم جعلنم منہم اور پھر حضرت قاب بن ربیہ کا وہ واقعہ بھی تو موجود ہے حضرت قاب بن ربیہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خود صافتہ غلام خاتم ہے اپنے آپ کو خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر معمور کرتے تھے اور پھر ایک دن جب بہت زیادہ دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی نماز کے بزو کے لیے پانی پر ہم کرتے رہے تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر کہا تو ربیہ مانگو کیا مانگتے ہو ربیہ مانگو کیا مانگتے ہو حضرت ربیہ اپنے اس وقت کی حالت بیان کرتے ہیں کہ نہ اس اپس میرے بس مال تھا نہ گھر تھا میں تنہا تھا یعنی زوج بھی نہیں تھی بیوی بھی نہیں تھی اہل و ایال بھی نہیں تھے مال بھی نہیں تھا اخراجات بھی نہیں تھے فقر و فاقہ تنہائی مسکینی اور مشکلات مجھ پر مسلط تھی میں مانگنے کو مانگتا تو سبھی کچھ مانگ سکتا تھا لیکن میں نے کہا ربیہ عارضی دنیا کی عارضی چیزیں کیا مانگنے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی ترخواست پر کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے دعا کیجئے کہ مجھے جنت میں آپ کی معیت اور آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے دنیا میں جس چیز کا شوق ہوتا ہے اللہ آخرت میں ویسا ہی معاملہ پرماتے ہیں کچھ ساتھ تھا خادی میں نے ہر وقت آپ کی معیت آپ کی ساتھ رہنا چاہتے دعا کیجئے کہ مجھے جنت میں آپ کی معیت اور آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے اللہ ہمیں ان چیزوں کا حریص بنا دے اللہ ہمیں ان چیزوں کا ذوق اور شوق عطا فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیہ سجدوں کی قسرت کے ساتھ میری مدد کرو گویا سجدوں کی قسرت سجدوں کی قسرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا کرنے والی ایک عبادت ہے دنیا میں رب کا قرب جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب دلوا دیں گے یہ سجدے نمازوں کے اللہ ہمیں سجدوں کا خسن اور سجدوں میں سکون اور راحت عطا فرما دے اس کے برخلاف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بے نمازیوں کے لیے امکان چام حدیث اور قرآن سے آیا قرآن میں آتا ہے فَوَائِلُ لِلْمُسَلِّينَ وَائِلَ ہے حلاقت ہے تباہی ہے بربادی ہے جہنم کا سب سے نچلا گڑا ہے کن لوگوں کے لیے کچھ نمازیوں کے لیے اللہ زینہ ہم یوراؤون نماز میں دکھاوا کرنے والے نماز میں دکھاوا کرنے والے یہ وہی دکھاوا ہے جس کو آپ نے شرک کہہ دیا دکھاوے کی نماز کو آپ نے شرک کہہ دیا اور دکھاوے کی نماز کیا ہے آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص محض اپنا سلطہ یا اپنا رکھو اس لیے لمبا کر لے کہ کوئی دوسرا شخص اس کو دیکھ رہا ہے آپ نے اس کو دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ قرار دے دیا دکھاوے کی نماز اور پھر آپ نے فرمایا وَائِلُ لِلْآقَابِ مِنَ الْنَارِ خُشْق ایڈیوں سے جہنم کی آگ ہے یعنی اگر وضو کا ایک بال برابر علاقہ وضو کے آزام اس سے خوشک رہ گیا تو اس کے لیے بھی وائل کیلئی جہنم کے داروغہ جب جہنمی جہنم میں دالے جائیں گے تو وہ جہنم کے داروغہ حیرت سے پوچھیں گے کہ تم یہاں کیوں آگئے تمہارا کونسا عمل تھا کہ تم یہاں پر پہنچ گئے تو جہنمی جو اپنا پہلا عمل کہیں گے لَمْنَكُمْ أُسَلِّين ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے جہنم کے داروغہ جہنمیوں سے ان کے جہنم میں دالے جانے کی بجا پوچھیں گے what got you into جہنم ارے کیا کرتے تھے کہ یہاں پہنچ گئے تو جو پہلا عمل جہنمی بتائیں گے لَمْنَكُمْ أُسَلِّين ہم نمازی نہیں تھے وہ عمل جو سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے کی بجا بنے گی وہ کہیں گے ہم نماز سے ترک کرتے حضرت زمارہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عن کی روایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میراج کا مشاہدہ آتا ہے کہ آپ نے شب میراج پر کچھ لوگ دیکھے تھے جن کے سر تو بتھروں کے درمیان کچھ لے جا رہے تھے یہ کون سے لوگ تھے یہ وہ لوگ تھے جو قرآن کو یاد کر کے بھولا دیتے ہیں استغفرالرہ اللہ حفظ اللہ حفظ میں اضافہ فرما اور جو یاد ہے اللہ اس کی حفاظت تو اس کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما جب قرآن کو یاد کر کے بھولا دیتے ہیں اور دوسرے وہ جو عشاء کی نماز پڑے بغیر سو جاتے ہیں یعنی عشاء کو ترک کرنا یہ سزا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ انساری حدیث اور دین کی قرآن و حدیث کے نماز کی اہمیت کے پیغامات کو سمجھنے کو یاد رکھنے اور اللہ ان کو یاد رکھ کر نمازوں کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرما دی رب جعلنے بقیم السناتی ومن سریتی ربنا تقبل دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہماری زوریتوں ہمارے گھربانوں کو ہماری نسلوں کو نمازوں کی قیام کی توفیق عطا فرما دی ربنا لاتزیق قلوبنا وعدائز حدیتنا وحب لنا ملت کا رحمہ انکا انتا وحام سبحانہ اللہم و بحمدکا نشہد واللہ الہ الا انتا نستقبرکا و نتوبو علیک سبحانہ ربکا رب العزت اما یسکون والسلام على المرسلین والحمد للہ و بالآلمین آمین سلم آمین لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ صلات اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ صلات اللہ سپیشل ٹی وی کو اپنی سکرین پر دیکھنے کے لیے دی گئی فریقوینسی اپنے کیبل آپریٹر کو فراہم کر کے ٹیون کروا لیں دوکٹر بننا میرا خواب تھا الحمدللہ پورا ہوا انجینئر بننا میرا شوق تھا الحمدللہ میں کامیاب ہوئے ہمارے خوابوں کو پورا کیا نسا گلز کالجز نسا گلز کالجز ultimate environment highly qualified faculty purpose built campus air conditioned classrooms اور laboratories جدیدرین کمپیور لیب شاندار لائپریری آرام دیکھ کافیٹیریا heavy duty generators اور ٹرانسپورٹ کی سہولت کے ساتھ نسا گلز کالجز داخلے جاری ہیں FSE pre-medical pre-engineering ICS ICOM FA BCOM BSE BA نسا گلز کالجز ایڈجیسنٹ ہیرا سی این جی جی ٹی روڈ کھاریا فون 053 7611 897 up to 99 سپیشل ٹی وی کو اللہ کی ذات کامیابی سے ہم کنار کرے میں تو نادانی ہی تھا میں تو نادانی ہی تھا دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا پر لاج رکھ لی میرے اللہ نے مجھے رسوہ نہ کیا پر لاج رکھ لی میرے اللہ نے مجھے رسوہ نہ کیا ہاں بات دل میں ہی تھی دل میں رہی اور کام ہو بھی گیا بات دل میں ہی تھی دل میں رہی اور کام ہو بھی گیا ایسا کون ایسا کون جس نے زبان کا تکلف بھی گوارا نادانی ہی تھا دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا یہ شفقہ چیمہ کو جو کچھ بھی بنا یہ حضور کی گرامی میں مرا آدھر غور تسنیے گا شفقہ چیمہ کیا کہنا چاہ رہا ہے یہی کہنا چاہ رہا ہے وما آآؑ ارسل ناکہ اللہ رحمت اللل عالمین میں تو نہ دانے ہی تھا دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا پر لاج رکھ لے میرے اللہ نے مجھے رسوانا کیا پر لاج رکھ لے میرے اللہ نے مجھے رسوانا کیا سپیشل ٹی وی کو اپنی سکرین پر دیکھنے کے لیے دی گئی فریقوینسی اپنے کیبل آپریٹر کو فراہم کر کے ٹیون کروا لیں